کہ اس وقت ان بلز کا جو کہ پاس ہوئے تھے پھر صدر نے ان کو ویٹ نہیں کیا صدر نے انکار کر دیا اس کا ابھی لیگل اسٹیٹس کیا ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا تینیمی ادارہ بننا چاہتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے منیمم اس کو فلفل کرے اور اس کی جو ڈاکومیٹ ہے اس کی فیزیبیلٹی جو ہے وہ ایچی سی میں جمع ہو ایچی سی اس کی ٹیبل ریویو کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو انیشری جا کے سائٹ وزٹ کرتی ہے کہ جگہ ہے کہ نہیں ہے لوگ کون ہیں ان کے پاس ریسورسز کیا ہیں انڈورمنٹ فنڈ چاہیے ہوتا ہے آپریٹنگ فنڈ چاہیے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر چارٹر پراسس ہونے جاتا ہے کیابنٹ سے وہاں سے پارلیمنٹ میں جاتا ہے اس طرح پراسس ہوتا ہے ایک نیچرل پراسس جس کو کہتے ہیں یا نارمل پراسس جو ہوتا ہے کچھ کبھی کبھی پرائیویٹ بل کی شکل میں بھی کچھ بل آ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کوئی بھی بل ایون پارلیمنٹ سے اپرو بھی ہو جائے اور صدق صاحب اس کو سائ بھی کر دیں ہاں تو جب تک وہ بیسک ریکوائرمنٹ ایک یونسٹی کی یا ڈگری وارڈنگ انسوشن کی فلفل نہیں کرتے ایس پر پریسکرائب کرائیویٹ ایٹ سی سی اور این او سی نہیں لیتے وہ پاکستان میں یا کہیں بھی آپریٹ نہیں کر سکتے اس کو نام کو ایونسٹی یوز نہیں کر سکتے یا انسٹیوٹ کے تو اس طرح جن سپیسیفک بلز کا آپ بات کر رہے ہیں تو آخری مہینے میں سینٹ میں اور نیشنل سمبلی سے ملٹیپل بل جو پرائیویٹ بل پاس ہوئے تو ہمیں جب پتہ لگا تو ہم نے خود نیشنل سمبلی سٹینڈنگ کمیٹی اور سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی کو بیفور ٹائم انفارم کیا جی کہ ہمارے پاس اس طرح کے بناموں کے بل نہیں ہیں ہمارے پاس ایک روٹین پراسس میں آٹھ ساتھ آٹھ لوگ بل ہیں جو ہم نے پراسس کی ہیں اور انیشنل ان کو این او سی دیا ہے اور چار پانچ اور ہیں جن کے بل ہمارے پاس نٹ بل بیسیکلی فیزیبیلٹی اور باقی جو اسنشل ڈاکومنٹ ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یا گوینگ تھرو دی ٹیبل ریویو جس کو کہنا چاہیے تو اس کے بعد وہ جو بل آئے اور میرا خیال ہے مختلف نمبر ہیں کہ ایک ہمارے پاس لسٹی فیفٹی ون کی ایک لسٹی تھرٹی ایٹ کی ایک اس طرح کی لسٹ ہے اور مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کہ کتنے پراسس ہوئے اور کتنے پریزیڈنٹ آفیس گئے اور لیکن اتنا مجھے پتا لگایا جی کہ وہ سارے بل واپس ہو گئے ہیں ابزرویشن کے لیے کہ ان کو دوبارہ دیکھا جائے اچھا اب لیگلی لیگلی دوز بل سٹینڈ ری ایویلویشن ری کنسیڈریشن جب پارلیمنٹ اپنی وجود میں آئے گی دوبارہ کلیکشن کے بعد ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یقینی طور سے جو اس کیا رہی ہے کہ ان چھبیس اداروں میں کچھ اچھی شورت والے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یقینا کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بیٹنی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی یا جن کو کوشش کروائی گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی سکروٹنی ہوگی اور پھر ان کو درہا فیلٹر کیا جائے گا دیکھیں سکروٹننگ تو نیچرلی کل کسی سٹیٹ پہ بھی ہوگی سکروٹننگ تو ایچی سی کے پاس آتی ہو ایچی سی وہ ادارہ ہے جو پارلیمنٹ کی سب کمیٹیز کو سٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل سمبلی کی ہو یا سینٹ کی ہو اس کو اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے جس طرح یہ ابھی جو کنسیڈر ہوئے تھے تو ہم نے لکھ کے دیا تھا اور میں خود سٹینڈنگ کمیٹی میں میں گیا دی کہ ان اداروں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے جن کی ہمارے پاس ابھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں آیا ہم صرف ان آٹھ ادارے اور چار دوسرے بارہ یا تیرہ ٹوٹل بنتے ہیں کہ جن کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ہماری یہ کانفیڈنس لیول ایک خاص تک ہے کہ نہیں یہ ایسے ہیں کہ جن کی آپ پروسس شروع کریں ان کی بل پاس کرنے کا اور ڈیفنیٹی بیفور سٹارٹنگ اپ ایکٹیمک ایکٹیوٹیز کہ جن کی بیفور سٹارٹنگ اپنی پاکستان اور اپنی پاکستان اور اپنی پاکستان اور اپنی پاکستان